بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سیاسی موقف جو بھی ہو تین باتوں سے انکار اس وقت محال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست میں موجود محتدل آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ کھا جا سکتا ہے کہ اس نوعیت کی آخری آواز خواجہ آصف کی آواز تھی جو ایک ڈائلاؤگ کی بات کر رہے تھے جو ایک درمیانی راستے کی بات کر رہے تھے لیکن ان کو بھی اب جیل بھیٹیا گیا اس سے پہلے شعباز شریف صاحبی شورت رکھتے تھے کہ وہ اتدال کی بات کرتے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ تو پہلے سے ہی جیل میں براجمان ہیں اور اب خواجہ آصف آپ کو بھیٹیا گیا ہے اگر آپ سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو اس وقت کوئی آواز ایسی آپ کو دکھائی نہیں دے گی جو اتدال کی بات کرتی ہے یہ کام اتفاق سے ہوا یا امران خان کی حکومت کی چابق دستی سے ہوا یہ تیہ کرنا آپ کا کام ہے لیکن یہ ہو گیا یعنی نتیجے کے اعتبار سے جو ہوا ہے اسے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں اب سیاست میں جو نکتہ نظر ہیں وہ انتا پسندانہ نکتہ نظر ہیں وہ آخری نکتہ نظر ہیں ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ وہ رائے کیوں اختیار کی گئی لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیاست میں آپ بہت دل آوازیں ختم ہوگی دوسری تبدیلی جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کا سیاسی موقع کوئی بھی ہو وہ یہ کہ اس ملک میں اس وقت کوئی شخصیت کوئی ادارہ ایسا موجود نہیں ہے جو پوری قوم کے لیے متفقہ ادارہ یا متفقہ شخصیت قرار پائیں ایک دور ہوتا تھا کہ صحافت میں اس ملک کی سیول سوسائٹی میں علماء میں ایسی شخصیات ہوتی تھیں کہ وہ جو اگر کسی سے گفتگو کرتے کسی سے بات کرتے تو سارے فریق یقصہ احترام کے ساتھ ان کی بات کو سنتے تھے مثال کے طور پر ایک دور میں مرانہ زفر احمد انساری کی احسیت تھی کہ وہ بوٹر صاحب کے پاس جائیں تو وہ بھی احترام سے ان کو ملتے تھے مولا راہ مودودی کی پاس جائیں تو وہ بھی احترام سے ملتے تھے نوابزادہ رسول اللہ خان کے پاس جائیں تو وہ بھی احترام سے ملتے تھے اور ان کی بات سب ان کے پورے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے سنتے تھے اور وہ گویا ایک میڈییشن ایک ربط کا کام کرتے تھے یا یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے تو ریاستی ادارے مداخلت کرتے تھے اس سنس میں کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف رائے کو منیمائز کرتے تھے ان کو کسی کمپرومائز کی طرف لے کے جاتے تھے فوج کے لوگ یہ کام کرتے تھے لیکن اب اس ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ریاستی ادارہ کوئی فرد اس طرح کا باقی نہیں بچا کہ جس پر پوری قوم اعتماد رکھتی ہو اور وہ میڈیٹر کا ایک سالس کا کردار ادا کر سکے تیسری بات اور اس سے بھی آپ اختلاف نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب ایک پلٹیکل پارٹی کنسیدر کی جارہی ہے اس کو ایک سیاسی فریق سمجھا جارہا ہے یہ بھی اتفاق سے ہو گیا یہ بھی کسی نے چاوک دستی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ فوج کو ایک ملٹر پارٹی بنا دیا یہ میں آپ اس پر تذیہ کریں میں بھی تذیہ کر سکتا ہوں لیکن فیلحال میں صرف نتیجہ کی بات کر رہا ہوں نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی فریق بنا دیا گیا ہے اور وہ اس وقت کے سیاسی کشم کشم ہے گویا ایک پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی یہ تین پلٹیکل ڈیولمنٹ ایسی ہیں جس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا اور یہ تینوں اتنی خطرناک ہیں کہ جس کے بعد کسی ملک کے اندر سیاسی استقام کی بات کرنا آپ جو سمجھے کہ کم و پیش ایک ناممکنات میں سے ہم یہاں تک کیسے پہنچے اس کی کئی تذیہ کیے جا سکتے ہیں لیکن میں آپ سے اس کرتا ہوں کہ پسیلے اڑھائی سال میں اگر میں اس کو سامنے رکھتا ہوئی تذیہ کروں کہ یہ بات پوری جمعہ تاری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس نے پہلے دن سے ہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بجائے مہازارائی کا طریقہ اختیار کیا فاشسٹ تینڈنسز کے ساتھ حکومت کی کہ مخالف سیاسی آوازوں کو پوری طرح دبا دیا جائے اگر صحفت میں ہیں تو دبا دیا جائے اگر پولٹکس میں ہیں تو دبا دیا جائے ایک فاشسٹ نکتہ نظر کے ساتھ وہ آگے بڑی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اپوزیشن جو پہلے دن سے تعاون کرنے پر آمادہ تھی وہ تعاون ان کا آسا آسا ختم ہوتا چلا گیا اور تنگ آمد بجنگ آمد کی مستاق وہ اب اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ جہاں تصادم کے علاوہ اور کے پاس بھی کوئی چائز باقی نہیں پچا یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اپوزیشن تمام کی ایشوز پہ پارلیمنٹ میں بھی تعاون کرنے کے لیے تیار رہی ہے مثلا آرمی چیف کی ایک سنشن کا مسئلہ ہوا تو اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوگی اگر فیٹیف کے بارے میں کانون سازی کا مرلا ہوا تو اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوگی باوجود اس کے کہ اسی سیشن میں حکومتی وزراء اپوزیشن کی لوگوں کو برا بلا کہہ رہے تھے ان کی تزہیق کر رہے تھے لیکن پھر بھی اپوزیشن تعاون کرنے کے لیے تیار تھی لیکن اب اس کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں اس کے پاس بقا کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تصادم کی طرف جائے یا اپنی اتحافہ سندان اپوزیشن کی طرف جائے یہ صورتحال تو بھو گئی کیا کیا چاہے اب ایک شکل یہ ہے جو ممکنہ ہے وہ یہ کہ اپوزیشن کی پارٹیز کے اندر کوئی ایسے لوگ اناثر اٹھ جائیں جیسے پیپرز پارٹی کے بارے میں مثال کو تو بکا جا رہا ہے کوئی چھوڑے چھوڑے سیاسی مرافع کی خاطر ایک ڈیل کر لیں سیاسی سندھ کی حکومت بچ جائے دو چار سینیٹر آ جائیں اور وہ پی ڈی ایم کے نام سے جو پلکل اتحاد ہے وہ ثبوتاج ہو جائے وہ ختم ہو جائے ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہ جو مومنٹ ہے ایک حکومت کی خلاف وہ دم توڑتے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بڑا علمیہ ہوگا پاکستان کے ساتھ اور یہ بات تیگ کر لینی چاہیے کہ آئندہ ستر برس بھی اس ملک میں حقیقی جمہوریت کا کوئی امکان نہیں دوسری شکل یہ ہے کہ اپوزیشن مشتمع رہتی ہے اس کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے اور وہ اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک لانگ مارچ کرتی ہے اور اسلامباد کی طرف جاتی ہے اس کے بعد دو شکلیں ایک یہ ہے کہ حکومت یا مقتدرہ یا جو بھی لوگ اس وقت اقتداز جن کے ہاتھ میں ہے وہ کمپروائز کرتے ہیں اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کرتے ہیں اور ایک ایسا حل وہ نکال آتے ہیں جس کے بعد یہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے صورت حال اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جاتے ہیں تو سٹیٹ جب تصادم کی طرف جاتی ہے تو پھر ایک سیول وار کی طرح کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے ظاہر ہے اس وقت آپ لوگوں سٹیٹ اپنی فورس سے اپنی قوت سے لوگوں پر قابو بھی پا لیتی ہے لیکن پھر ملک میں سیاسی استقام نہیں آسکتا پھر آپ بھول جائیے کہ کسی معاشی استقام کی جب سٹیٹ اپنے ہی لوگوں کے خلاف قوت کا استعمال کرتی ہے تو پھر سیاسی استقام اور معاشی استقام کی امکانات ختم جاتے ہیں تیسری شکل بھی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ صورتحال کو وہاں پہنچانے سے پہلے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کو نئے مینڈٹ کا موقع دیتے ہیں عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور ظاہر ہے اس کی شکل جو ہے وہ عام انتخابات ہے میرے نزدیک اب سیچویشن وہاں پہنچ چکی ہے کہ اگر آپ پہلا حال اختیار کرتے ہیں پی ٹی ایم کو آپ سبوتاج کرتے ہیں اس کی پی ٹی ایم کے اندر سے ان روڈز بناتے ہیں اور پیپرز پارٹی یہ کوئی پلٹیکل فورس اپنے چند فائدوں کی خاطر اس عوامی اتحاد کو توڑ دیتی ہے تو اس ملک میں پھر اگلے ستر سال جمہوریت کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا آپ پھر سٹیٹسکو میں زندہ رہیں گے جس میں اس وقت زندہ ہے اگر آپ کو انتخاب موجود یہ قبول ہے تو ٹھیک ہے دوسرا انتخاب یہ ہے کہ آپ ایک سیول وار کی طرف چاہیں اپوزیشن لانگ مارچ کرے اور سٹیٹ قوت سے اس کو رکھنے کی کوشش کرے ظاہر ہے یہ بھی کسی قوم کے لیے ایک علمیہ سے کم نہیں ہے اور اس کے بعد بھی کسی معاشی اور سیاسی استقام کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا صرف ایک صورت ایسی ہے جو ملک کو عذاب سے بچا سکتی ہے وہ ہے نئے انتخابات نئے منڈٹ کی طرف لوگ جائیں عوام جائیں اور ایک نئی حکومت آئے اور ایسے انتخابات ہوں ایسا الیکشن کمیشن ہوں کہ جس پر پوری قوم کا نمائندہ پلٹیکل فورسز کا اتفاق ہو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر حاکم بدہان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پلٹیکل ادم استقام کے سوا ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے بہت شکریہ